بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان المبارک میں کسی بھی دن خجوروں کی گیارہ گھٹھنیاں لے کر یہ عمل کر لو عمل کرتے ساتھ ہی گیارہ دن کے اندر اندر ہر حاجت ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے دولت مانگو گے دولت مل جائے گی جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی یا پھر کچھ بھی اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گیارہ دن کے اندر اندر وہ مل جائے گا سو فیصد مستند عمل ہے پھر چاہے آپ عید سے پہلے پہلے دولت مند ہو جانا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی حاجت پوری ہونا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس احسان سے دو منٹ کے عمل کو ضرور کر لیں ماہ رمضان المبارک کتنی فضیلتوں کتنی برکتوں والا مہینہ ہے اس کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے تک کی ضرورت نہیں سب جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں روزدار اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے روزدار کے موں سے آنے والی بدبو بھی مشک کے خوشبو سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ہر دعاوں کی قبولیت بھی بے پناہ بڑھ جاتی ہے یعنی اگر سادہ زبان میں کہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ خود آوازیں لگا لگا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی دولت اور رسک مانگنے والا میں اسے دولت اور رسک عطا کر دوں ہے کوئی بیمار جسے میں صحت عطا کروں کوئی ہے بے گھر جسے میں گھر عطا کروں کوئی گنے گار ہے جس کی میں بخشش کر دوں معزیز احباب یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تمام نعمتوں کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے اب جو خوش نصیب لوگ اس مہینے میں نعمتوں کو سمیٹ لیتے ہیں تو وہ آنے والا پورا سال موج کرتے ہیں اور جو لوگ غفلت میں بڑے رہتے ہیں اس مہینے میں نعمتوں اور برکتوں کو نہیں سمیٹ پاتے تو وہ پورا سال تنگ دستی اور پریشانی میں رہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گیارہ خجوروں کی گھوٹلیوں کا یہ عمل سو فیصد مستند عمل ہے عمل کو کرنے کے لیے بس آپ کو خجوروں کی گیارہ گھوٹلیاں لینی ہے خجور کو تو رمضان کے مہینے میں تقریباً ہر گھر میں ہی استعمال کیا جاتا ہے خجور سے روزہ افطار کرنا یہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے نہ صرف خجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے بلکہ اس سے صحیت کے متعلق بھی بہت زیادہ فائدے ہیں خجور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غزہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق اور زوق سے خجور نوش فرماتے تھے خجور ایک ایسا پھل ہے جو کہ نہ صرف ذائقے میں بہت امدہ ہوتی ہے بلکہ یہ صحت اور طاقت کا خزانہ بھی ہے خجور کے نہ صرف طبی فوائد بہت زیادہ ہیں بلکہ خجور کے روحانی فوائد بھی انگنت ہیں جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص صبح نہار مون سات عدد خجوروں کو کھا لیتا ہے تو اس پر نہ تو جادو کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی زہر کا اسی طرح اگر خجوروں کی گھٹلیوں کی بات کریں جسے ہم عام چیز سمجھ کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو خجور کی گھٹلیوں میں اللہ تعالی نے بہت ہی زیادہ روحانی طاقت رکھی ہے بہت شفا رکھی ہے خجور کی گھٹلیوں میں اللہ تعالی نے بہت ہی زیادہ روحانی طاقت رکھی ہے خجور کی گھٹلی سے بلائیں اور شیعتین ڈرتے ہیں اگر خجور کی گھٹلیوں کا پاورڈر بنا کر گھر کے چاروں کھونوں میں چھڑک دیا جائے تو گھر سے تمام جنات اور برے اثرات دور ہو جاتے ہیں تو معزیز ناظرین اب خجور کی گیاران گھٹلیوں کے بے حد مجرب طاقتور ترین عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن یہ مہینہ بہت تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے جتنا جلدی کریں اتنا بہتر رہے گا عمل کو کرنے کے لئے آپ نے خجور کی گیاران گھٹلیاں لینی ہے باوضو ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے آپ نے یہ عمل بہت توجہ سے کرنا ہے اور آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے جب آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے خجور کی پہلی گھٹلی پکڑھنی ہے اور اس پر پڑھنا ہے استغفراللہ خجور کی گھٹلی پر استغفراللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے اس خجور کی گھٹلی کو سائٹ پر رکھ دینا ہے اور دوسری خجور کی گھٹلی پر بھی آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے استغفراللہ اس طرح آپ نے ایک ایک کر کے خجوروں کی گیاران کی گیاران گھٹلیوں پر ایک ایک بار استغفراللہ پڑھ لینا ہے جب کوئی شخص اپنی زبان سے استغفراللہ کہتا ہے تو وہ اللہ سے اپنے کردہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں استغفار کرنے سے انسان کے تمام گناہ جڑ جاتے ہیں ویسے تو ہر وقت انسان کو استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے لیکن استغفر اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کو کسرت سے کرنا چاہیے کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک ہر نیکی پر سواب ستر گناہ زیادہ بڑھا دیتا ہے اور گناہ ہی ہماری دعاوں پر رکاوٹ بنتے ہیں دعاوں کو قبول ہونے نہیں دیتے اور ہماری قسمت میں لکھے ہوئے رزق کو بھی ہم تک پہنچنے سے روکتے ہیں جب گیارہ گھٹلیوں پر آپ استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک خجور کی گھٹلی اٹھانی ہے اور اس پر پڑھنا ہے پھر دوسری پر بھی یہی پڑھنا ہے پھر تیسری پر اسی طرح گیارہ گھٹلیوں پر آپ نے یہی پڑھنا ہے جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں بے بس ہوں نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ ہی دیتا ہے جب گیارہ گھٹلیوں پر پورا پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے ایک گھٹلی سے شروع کریں اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے چار اسم مبارکہ نام ہیں وہ پڑھیں یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا رزاکو جب یہ اللہ کے چار نام مبارک آپ گیارہ گھٹلیوں پر پڑھ کر مکمل کر لیں یعنی کہ آپ نے ایک ایک گھٹلی پر یہ اللہ کے چار شار نام مبارک پڑھنے ہیں اسی طرح آپ نے یہ گیارہ گھٹلیاں مکمل کر لینی ہیں جب یہ مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں روپیہ پیسہ دولت شہرت گھر نوکری جو بھی آپ کی حاجت ہے اس عمل کے بعد دعا کریں اور دعا کے آخر میں ایک بار درود پاک ضرور پڑھیں یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہوا معزز احباب یہ عمل بہت ہی آسان ہے اس عمل کو کرنے کے لیے بس تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس عمل پر کوئی پیسہ نہیں لگتا لیکن اگر آپ یہی کسی عالم بابا کے پاس جا کر کروائیں تو ہزاروں روپے مانگیں گے تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی اور پوری توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں اور اللہ کو راضی کریں اللہ بھی راضی آپ بھی راضی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی کمٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا شکریہ فلکٹیوب 191 لائے آپ لوگوں کے لیے بہترین اسلامی واقعات اور آسان وظائف جا آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں مددگار ثابت ہو سکیں تو آپ بھی ہماری حوصلہ وظائی کے لیے ابھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہم مزید اس نیکہ میں بہتری لاسکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کے نوٹفکیشن کے ساتھ ساتھ فوائد بھی بروقت حاصل کرسکیں ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ